بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا آج کا موضوع ہے فرمان نمبر پانچ امیر کائنات علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم ہی دابت الارض یعنی زمین پر چلنے والے ہیں دوستو دابت الارض کا ذکر کلام الہی میں بھی ہے اور احادیث میں بھی ہے جیسا کہ دابت الارض کے معنی میں فرمایا گیا ہے معناہ افرق بين الحق والباطل یعنی دابت الارض حق اور باطل میں فرق فرمانے والے ہیں قال خروج دابت الارض من عند السفا معاها خاتم سليمان بن دابود وعسا موسیٰ علیہم السلام یدہو الخاتم علیہ وجہ کل مؤمن فیتبع فیہی هادا مؤمن حقا یدہہ علیہ وجہ کافرا فینک کتب فرمایا دابت الارض کا ظہور مقام صفا پر ہوگا اور اس وقت ان کے ہاتھ میں جناب سليمان علیہ السلام کی انگوٹھی اور جناب موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا اور وہ اس انگوٹھی کو مومن کی پیشانی سے مس فرمائیں گے تو اس پر لکھا جائے گا یہ حقیقی مومن ہے اور کافر کی پیشانی سے وہ انگوٹھی مس ہوگی تو اس پر لکھا جائے گا کہ یہ حقیقی کافر ہے۔ اس وقت مومن کافر سے کہے گا تمہارے لیے ویل پربادی ہے اور کافر اس وقت مومن سے کہے گا آپ کو توبہ یعنی مبارک ہو کاش میں بھی تمہارے ساتھ ہوتا اور اس فوز عظیم کو پا لیتا۔ یہ نام بھی ہمارے شہنشاہ زمانہ جلاللہ فارج و شریف کے اسماء حسنہ میں سے ایک ہے کہ جس کے معنی ہے حق اور باطل کے درمیان تفریق فرمانے والے۔ یعنی جس دن خروج ہوگا اس دن حق حق ہو جائے گا اور باطل باطل ہو جائے گا۔ وَيُحَقِّقُ الْحَقَّ وَيُبْطِلُ الْبَاطِلِ یعنی یُحَقِّقُ الْحَقِّ وَيُبْطِلُ الْبَاطِلِ کا ظہور ہمارے شہنشاہ زمانہ جلاللہ فارج و شریف نے فرمانا ہے۔ اس لیے آسمان سے جو تعرفی منادی ہوگی اس میں یہ آیت تلاوت کی جائے گی۔ کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا کیونکہ باطل تو پہلے ہی سے مٹا ہوا تھا۔ یعنی اس کا کوئی وجود حقیقی موجود تھا ہی نہیں۔ باطل تو ایک سراب کی طرح ہوتا ہے اس میں پانی کا کوئی وجود ہوتا ہی نہیں۔ کبھی کسی اکل مند نے سراب کے بہتے ہوئے پانی کے سامنے بند باندھنے کا سوچا ہے۔ کیا کوئی اس پانی کو خوش کرنے کے لیے کوئی تدبیر سوچتا ہے؟ حقیقت یہی ہے کہ باطل ایک فریب نظر ہے جس کا کوئی وجود ہوتا ہی نہیں۔ ہاں تشنگان باطل کو وہ ایک موجے مارتا ہوا دریا نظر آتا ہے اور وہ اس فریب نظر ہی کے پیچھے دوڑ رہے ہوتے ہیں۔ اور حق کی روشنی جب اس فریب نظر کی کلی کھول دیتی ہے تو پتا چلتا ہے کہ جسے ہم موجود مسلم سمجھ رہے تھے وہ تو ایک نابود مسلم ہی تھا۔ مگر یہ کلی شینشاہ زمانہ جلاللہ فرج و شریف کے زمانے میں کھلنا ہے۔ اس سے قبل اہل حق میں انفرادی طور پر تو کسی پر یہ کلی کھل سکتی ہے مگر ساری مخلوق کے سامنے اس حقیقت کا منکشف ہونا بغیر حجت آخر جلاللہ فرج و شریف کے ناممکن ہے۔ کیونکہ انسان کو جو نظر آ رہا ہوتا ہے وہ اسے حقیقت ہی سمجھتا ہے اس لیے جب ہمیں باطل کا غیر حقیقی وجود نظر آتا ہے تو ہم اسے حقیقی وجود سمجھ کر اس کی دل فریبیوں کے پیچھے پوری زندگی دوڑتے رہتے ہیں اسی میں زندگی گزرتی جاتی ہے تو ہماری وہ زندگی بھی باطل ہو جاتی ہے اور وہ ایک نابود زندگی کی طرح ہوتی ہے وہ لمحات جو سراب کے پیچھے دوڑتے گزر جائیں انہیں زندگی میں شمار کرنا زندگی کی توہین ہے چاہیے یہ کہ ہمیں اپنے امام زمانہ عجل اللہ فرج و شریف سے دن رات توفیق طلب کریں کہ وہ پاک ذات ہمیں باطل کے ان سرابوں کے پیچھے دوڑنے سے بچائے اور ہمیں حق اور باطل میں تمیز کرنے کا شعور عطا فرمائے تاکہ کل ہم اس پاک ذات کے سامنے سرخ روح ہو کر ان کے انسار میں شامل ہو سکیں آمین یا رب العالمین